بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واخلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی یا مقلب القلوبی صبت قلبی علی دینک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ خیر و آفیت سے ہیں اور بہرحال مجھے تھوڑا سا خطرہ تھا خیر و آفیت کا کہ آج اتنے سارے لوگ اچانک کیسے آگئے بہرحال ہو سکتا ہے آپ کا فتنی کو پڑھنے کہہ رہا دہ ہو یا پھر کوئی پارٹی وغیرہ کہہ رہا دہ ہو آپ کا آپس میں کوئی کمیٹمنٹ ہے جس کی بنا پہ آپ شاید اتنے سارے لوگ آجائے ہیں منہ تین چار پانچ سے زیادہ لوگ عام طور پر نظر نہیں آتے اور یہاں آن لائن سیشن میں ہمارے پاس تقریباً تھرٹی اسپلینٹس موجود ہیں تو چار اور چار آٹھ اور چار بارہ اور بارہ اور پانچ سترہ لوگ یہاں موجود ہیں اور تک تیس یعنی ابھی بھی 47 48 لوگ موجود ہیں کلاس میں بڑی بات ہے یہ بہت کمال کی بات ہے کہ آپ اتنے سارے لوگ آکاؤنٹنگ کی کلاس لینے تشریف لائیں شکریہ ایسا لو نائن انتہائی ایمپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ ٹوینٹی سکس ایم سکیوز اس سے بننے ہے اور ٹوینٹی فائیو ٹوینٹی سیون ایم سکیوز پارٹنرشپ سے بن رہا ہے اور ایم سکیوز بنانے کا لیویل کم از کم میں تو اپنے پاس اس طرح کا ایڈاپٹ کر رہا ہوں کہ میں کوششن جو ہے اس کو بیس بنا کر کوششن کے ڈیٹا کو لے کر اس سے ایزیوم کر رہا ہوں کہ اس سے کیا کیا چیزیں نکالے جا سکتی ہیں اس سے کیا کیا کمپیوٹ کیا جا سکتا ہے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کا سی آر کیو ایک طریقے سے آپ سالف دماغ میں کریں گے اور ای آر کیوں نہیں ہوگا سی آر کیو ہوگا آپ دماغ میں سالف کریں گے اس کا صحیح جو بھی آنسر ہوگا وہ سیلیکٹ کر لیں گے اس کا مطلب ہے آپ کو پروسیجر سارے آتے ہوں گے کام کرنا آپ کو سب آتا ہوگا اور وہ تب ہی ممکن ہے کہ جب آپ نے میرے ساتھ یہاں ٹاپک کو اچھے سے پڑھا ہو اچھا سمری یہ ہے کہ ہم نے لاس کلاس میں اچھے خاصے میرا خیال ہے اگر میں غلط نہ ہوں تو فرائیڈے کی کلاس میں بھی اچھے خاصے سٹوئرنٹ موجود تھے شاید اگر میں غلط نہ ہوں تو آپ لوگوں نے میرے ساتھ اس کلاس کو ایک ہی یونٹ ہوا تھا اور ہم نے کمپنی کے بارے میں بے تحاشہ باتیں کی آج میری کوشش ہے کہ میں کسی طرح پریکٹیکل کام کی طرف جاؤں لیکن پریکٹیکل کام پہ جانے کے لیے آپ کا ساتھ بھی چاہیے اور آپ کو جو بتا رہا ہوں جو پڑھا رہا ہوں اس پہ آپ کی کنسنسس بھی چاہیے آپ کہیں ہاں ٹھیک ہے ہم اگری کرتے ہیں ہمیں سمجھ آ رہی ہے آپ کی بات تو پھر آگے بڑھتے ہوئے باتیں سمجھ بھی آتی ہیں مزہ بھی آتا ہے پڑھنے میں اچھا بہر والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں اسکرین آپ کو شیئر ہو رہی ہے الحمدللہ آواز آپ کو پروپر آ رہی ہے ریکارڈنگ میں آن کر چکا ہوں ہمارے سامنے اس وقت ایشوینس آف شیئر اینڈ ڈیبینچر سے ریلیٹڈ ہاں ادھر آ جاؤ اب ادھر آ جاؤ ایشوینس آف شیئر اینڈ ڈیبینچر سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں جس میں ہم پروموشن کا ورڈ ڈسکس کر چکے ہیں میمورینڈم کیا ہوتا ہے آرٹیکل آف ایسوسیشن کیا ہے انکورپریشن مینز ریجسٹریشن آف کمپنی کے کمپنی کو ریجسٹر کروایا جاتا ہے یہ بھی بتا دیا کہاں ریجسٹر ہوتی ہے اس کے بعد پھر کیپیٹل آف کمپنی پر بات ہوئی ہماری اور لاسٹ کلاس میں آتھرائیسٹ کیپیٹل کا ورڈ میں نے بتایا کہاں آتھرائیسٹ کیپیٹل وہ آماؤنٹ آف کیپیٹل ہے جیسے آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں ابھی زوہب بھائی کو زندہ کرتے ہیں زوہب بھائی سے مثال لیتے ہیں زوہب بھائی آپ ایک بزنس شروع کر رہے ہیں مثال کے طور پر ٹھیک ہے تو آپ تنہا بزنس شروع کر رہے ہیں اکیلے آپ کاروبار میں کتنے روپے لگائیں کوئی آپ کو روک سکتا ہے کوئی لیمٹ ہوگی آپ کی بتائیے نہیں ہوگی میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنے روپے سے کاروبار شروع کرو گے کمپیٹر کی دکان کھلوارے ہیں ہم آپ کو کتنے روپے سے شروع کرو گے کاروبار اندازن آواز نہیں آئی دس لاکھ سے شروع کرو گے اچھا اور اگر آپ کے پاس بعد میں دس لاکھ روپے اور آجیں تو آپ بیس لاکھ سے بھی کر سکتے ہو یعنی دس لاکھ کاروبار میں اور بھی لگا سکتے ہو یعنی آپ کو کاروبار میں سنگل آنر جو ہوتا ہے اس کے کاروبار میں پیسے لگانے کی کوئی لیمٹ نہیں ہے نہ منیمم اور نہ میکسیمم لیکن کیونکہ جو ہم کمپنی پڑھ رہے ہیں کمپنی ہے ایک ایسا ادارہ ہے جہاں بہت سارے لوگ اپنے پیسے لگاتے ہیں اور وہ بہت سارے لوگ کوئی پرائیوٹ گروپ یا تبکے کی بات نہیں ہو رہی کسی پرٹیکولر سیکٹ کسی پرٹیکولر گروپ کسی پرٹیکولر کمیونٹی کسی پرٹیکولر ریلیجن کی بات بھی نہیں ہو رہی بلکہ وہاں تو ہر رنگ و نسل مذہب کے لوگ پیسے لگائیں گے اور جب وہ پیسے لگائیں گے تو وہ ٹرسٹ کس پہ کریں گے کہ وہ ٹرسٹ کریں گے گورنمنٹ پر اور وہ لوگ کون ہیں وہ عام عوام ہیں جنرل پبلک ہے تو وہ اپنے پیسے عوام ہم اپنے پیسے گورنمنٹ کے بھروسے پر جب لگائے گی دیفنیٹلی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان تو وہ ادارہ ہے جس کو وہ دیکھ رہے ہیں اور ایسی سی پی کس کے انڈر میں چل رہا ہے اس پر بھی ہماری بات ہو چکی یعنی یہ صرف ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے تاکہ ایک تھوڑا سا جو ہے ریویو سیشن ہو جائے اور پھر ہم آگے اپنی بات کو بڑھائیں تو پبلک کمپنی نہ ہم نے پرائیوٹ کمپنی کی بات کرنی ہے اور نہ ہم نے سنگل ہونر کمپنی کی بات کرنی ہے ہمارا سارا فوکس ہمارا سارا داروں مدار کس پر ہے پبلک کمپنی بات تو پبلک کمپنی جب بنای جاتی ہے جو لوگ اس کو بناتے ہیں انہیں کیا نام دیتے ہیں آزم صاحب جب پبلک کمپنی بنای جاتی ہے جو لوگ اسے بناتے ہیں انہیں کیا نام دیتے ہیں آواز کنیاری مجھے آپ کی پروموٹرز نام دیتے ہیں شکریہ آپ کا بہت بہت اچھا تو میرا بیٹا بات یہ ہے کہ پروموٹرز جب کمپنی کو ریجسٹرٹ کروانے جاتے ہیں تو ایسی سی پی ان سے پوچھتا ہے نا کہ بھائی تم کس مقصد کے لئے کمپنی بنا رہے ہو کیا بزنس ہوگا میموٹرینڈم میں آپ اس کو منشن کرتے ہیں سب چیزوں کو تو اب آپ کو اس بزنس کو آپریٹ کرنے کے لئے کتنے پیسے چاہیے ہوں گے کتنے فنڈز کی ضرورت ہوگی تو وہ ساری اماؤنٹ وہ بتاتے ہیں اور پھر ایسی سی پی جتنی اماؤنٹ یہوں سے بتاتے ہیں اس میں سے جتنی بہتر سمجھتا ہے اتنی اماؤنٹ انہیں اپروٹ کر دیتا ہے سینکشن کر دیتا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے آپ عوام سے اتنے روپے میکسیمم لے سکتے ہیں نہیں صرف ایک نہیں ٹوٹل اماؤنٹ ہاں ٹوٹل اماؤنٹ یعنی وہ کہتا ہے بھیل فرس جیسے آپ سب کمپنی بنا رہے ہو تو آپ تو اپنا پیسہ لگاؤ گے لیکن آپ میکسیمم جو کپٹل بنا سکتے ہو اپنا اپنی کمپنی کا وہ ہم آپ کو جیسے یاد کرو میں نے لاسٹ کراس میں لکھا بھی تھا میں کوشش کرتا ہوں اگر وہ سکرین آج ہے یہ رہا شاید ہم نے اسے نام دیا تھا آتھورائزڈ کپٹل ٹھیک ہے اچھا اب بات یہ ہے آتھورائز کپٹل تو یہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میں نے اس کو صرف آتھورائز کپٹل نہیں بولا تھا میں نے اسے بولا تھا آتھورائز شیئر کپٹل ریجسٹرڈ شیئر کپٹل نومینال شیئر کپٹل تو شیئر کا ویٹ کیوں یوز کیا تھا ایک تو اس لئے شیئر کا ویٹ یوز کیا کہ یہ کیاپٹل آج کوئی اکیلا انویسٹ نہیں کر رہا اس لحاظ سے بھی شیئر کا ورڈ یوز ہوا اور دوسرا آج جو لوگ بھی مالک بنیں گے وہ ایک سرٹیفیکیٹ کے ذریعے مالک بنیں گے پیسے تو انویسٹ کریں گے کمپنی میں لیکن ان کے پاس سرٹیفیکیٹ آف اونرشپ ہوگا ان کے پاس ایک کاغس کا ٹکڑا ہوگا جو اس بات کا احساس دلائے گا کہ وہ کمپنی میں مالک ہیں جیسے آپ اکیلے کسی کاروبار میں پیسے لگاتے ہیں تو آپ بزنس کو آپریٹ کرتے ہیں آپ کاروبار کو چلاتے ہیں لیکن جہاں مالکان کی تعداد انگنت بے تحاشہ ہزاروں میں ہو میرا بیٹا وہاں آپ بتاؤ کہ وہاں کیا ہر روز ایک ایک شخص کمپنی میں پہنچ جائے اور بولے آج کے دن میں مالک آج کے دن میں مالک تو اس طرح تو لوگ ایک ایک دن کے مالک ہی بنتے رہیں گے کمپنی تو نہیں چل سکتی تو وہ تمام پروموٹرز میں سے یا جرنل پبلک کے ایک کیا کہنا چاہیے ایکسٹر آرڈنری جرنل میٹنگ کے ذریعے کس کا سیلیکشن ہوتا ہے ڈائریکٹرز کا جو کمپنی کو آپریٹ کرتے ہیں جو کمپنی کو چلاتے ہیں اور وہ لوگ یہی جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں اصل میں وہ کمپنی کے تمام ڈیسیزنز لیتے ہیں لیکن وہ ڈیسیزنز میں جو مالکان ہیں شیئر ہولڈر ہیں ان کی رائے شامل ہوتی ہیں وہ اس تمام فیصلوں میں اپنا رول پلے کرتے ہیں کس طرح یہ ساری باتیں آگے بھی مزید کروں گا لیکن پھر اکاؤنٹنگ کی طرف جانا چاہ رہا ہوں تو اسی پہ آتا ہوں آتھرائیسٹ کیپٹل کیا ہے وہ اماؤنٹ جو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کامیشن نے آلاو کر دی آتھرائیسٹ کر دی کہ آپ اتنے روپے عوام سے لے سکتے ہیں میک سیمم اب آپ یہاں پہ ایک معصومانہ سوال کر سکتے ہیں پورے سر یہ آماؤنٹ بڑھتی نہیں ہے کیا کبھی بالکل بڑھ سکتی ہے جب کمپنی کو لگے گا کہ ہمارا آتھرائیسٹ کیپٹل اب تقریباً ختم ہو گیا ہے ہم عوام سے اتنے روپے لے چکے ہیں اور ہم فردر عوام کو مالک بنانا چاہتے ہیں تو یقیناً یہ لوگ ریکویسٹ کریں گے کمپنی کے جو ڈائریکٹرز ہیں جو کمپنی کو چلانے والے لوگ ہیں وہ ریکویسٹ کریں گے ایسی سی پی سے لیکن جو کمپنی کے ایکزسٹنگ مالکان ہوں گے نا یاد رکھنا ہمیشہ وہ ہمیشہ مخالفت کریں گے اور لوگوں کو کمپنی میں مالک بنانے کی سر کیوں مخالفت کیوں کریں گے میں جملہ کمپلیٹ کر لوں پھر سوال لے رہا ہوں آپ کا وہ اس لئے مخالفت کریں گے کہ جتنے زیادہ کمپنی کے مالکان کی تعداد بڑھے گی اتنا زیادہ پروفٹ لوگوں میں بڑھنا پڑے گا ان کا حصہ پروفٹ میں کم ہوتا جائے گا تو کمپنی کے جو شیئر ہلٹرز ہیں وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ کمپنی اگر کمپنی کو پیسوں کی ضرورت ہے تو کمپنی کرزہ لے لے لائیبلیٹی کے ذریعے پیسے ریس کر لے لیکن شیئر ایشو نہ کرے لیکن جب کمپنی کو بہت مشکل ہو اور کمپنی بجائے سوائے شیئر ایشو کرنے کے اور پیسے ریس کرنے کا کوئی طریقہ نہ ہو تو پھر شیئر ضرور ایشو کرتی ہے جی سر تھوڑا سا دوبارہ ذرا کہیے گا کیونکہ میں آپ کی آواز سن نہیں پایا صحیح سے ذرا تھوڑا سا لاؤڈ پار ویلیو پر ہے تو وہ تو مارکٹ ویلیو ہے نا نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ کمپنی کہہ رہی ہے ہمارا سرٹیفیکٹ دس روپے کا ہے ہم نے لکھ دیا یہ دس روپے کا ہے آپ مالک بھی دس روپے کا ہیں چاہے کمپنی آپ سے بارہ روپے لے رہی ہو چاہے کمپنی آپ سے آٹھ روپے لے رہی ہو اور ابھی ہم اس کم اور زیادہ پیسے لینے کا ٹریٹمنٹ آپ کو آگے پڑھائیں گے اسے کیا کہتے ہیں یہ بھی آپ کو پڑھائیں گے لیکن وہ سرٹیفیکٹ پہ لکھا ہوا ہوگا کہ آپ دس روپے کے مالک ہیں یعنی پاکستان میں کمپنیز آرڈینیس 1984 میں یہ بات لکھ دی گئی کہ جو بھی کمپنی پاکستان میں آپریٹ کرے گی وہ پبلک کمپنی ہے جب وہ اپنا ایک شیر ایشو کرے گی اور کون سا والا شیر کتنے طرح کیا ہے اس کلاس میں یہ بھی بتایا بتایا تھا یا نہیں بھولے میں سب لوگ ایک ordinary share ہے جسے equity share بھی کہتے ہیں ordinary share جسے equity share بھی کہتے ہیں یاد رکھنا اور دوسرا preference share ہے ٹھیک ہے ordinary share بتایا تھا مانے پاکستان میں par value face value original value ہے اس کی 10 روپے اور preference share اور یہ کب سے issue ہو رہے ہیں اگر آپ کتاب تھوڑی سی پڑھیں ابھی میں کتاب آپ سے share بھی کر لوں گا 1999 تقریباً میرے خواہلے جون کے بعد سے یہ دوبارہ share انہیں issue ہوئے ہیں اس سے پہلے صرف equity share issue ہو رہے تھے اس سے پہلے یعنی پاکستان مرنے کے بعد ordinary اور preference share دونوں طرح کے پاکستان میں چلتے تھے لیکن پھر ایک وقت آیا اور preference share کو روک دیا گیا ختم کر دیا گیا چھوڑیں ہمیں اسٹری سے کیا کرنا کام کی بات یہ ہے کہ اس وقت اب current scenario میں پاکستان میں دونوں طرح کے share share markets میں float کر رہے ہیں کون کون سے ordinary بھی اور preference share بھی فرمائی ہے ظاہر سی بات ہے جب company کا authorized share capital یہ company کو بتایا جاتا ہے SECP جب کہتا ہے کہ آپ 20 لاکھ روپے عوام سے لے سکتے ہیں تو اب وہ request کرتا ہے کون جو promoters ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اس 20 لاکھ روپے کو اجازت دی جائے کہ ہم کچھ preference share دینا چاہتے ہیں اور کچھ ordinary تو پھر اس کا breakup بنا دیا جاتا ہے اور اگر صرف ordinary share آپ issue کرنا چاہتے ہیں تو 20 لاکھ روپے کو آپ simple divide کر دیجئے سر کس سے divide کر دیں 10 روپیز سے سر کیوں 10 روپیز سے کیوں divide کریں تاکہ ہمیں یہ پتا چل سکے کہ ہم کتنے number of ordinary share issue کر سکتے ہیں کیا بولا کتنے number of ordinary share issue کر سکتے ہیں سر ordinary share کے number سے کیا مراد ہے یہ سب باتیں ابھی اور clear ہونی ہیں بہت ساری باتیں ہیں باتیں جمع ہوتی رہیں گی اور میں کوشش کروں گا کہ انہیں لنک کرتا رہوں آہستہ آہستہ لیکن سوالات بھی ہوں گے ظاہرشی بات ہے سوالات اتنے سارے روکے نہیں جا سکتے کہ میں آپ کو بلوں سوال سارے جمع کر لو تو سوال ساتھ ساتھ کرتے ہیں آئی ہوب آپ کو بات سمجھ میں آگے کہ preference share کی جو limit ہے وہ کوئی limit نہیں ہے particular ہاں preference share کی limit اس amount سے accept نہیں کر سکتی سمپل ٹھیک ہے عام طور پر company جو ہے وہ public جو public company ہے وہ ordinary share تو اچھوک کرے گی لیکن preference share اگر ایسی سی پی سمجھتا ہے کہ preference share کو allow کیا جائے تو وہ خود اپنی مرضی سے کرے گا ہمیں اس سے فیلال کوئی concern نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اب آگے بڑھتا ہوں مزید important بات کیا ہے کہ یہ جو authorized share capital ہے اس amount کو collect کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کیا company جب بنائی جائے گی تو یہ سارے پیسے ایک ساتھ لے لیے جائیں گے نہیں اب یہاں پر میں آپ کو یہ نہیں سکھا رہا کہ ہم نے feasibility check کرنے ہیں کہ ہمیں پہلے سال کے لئے کتنا روپے چاہیے ہیں ہم تو بس سوال میں دیکھیں گے کہ ایک company کو اجازت ملی 20 لاکھ روپے لینے کی اور 20 لاکھ روپے میں سے 20 لاکھ روپے میں سے کچھ پیسے لینا چاہتی ہے مثلاً 12 لاکھ روپے عوام سے بھی لینا چاہتی ہے 12 لاکھ روپیز عوام سے collect کرنا چاہتی ہے company تو یہ 12 لاکھ روپیز کیسے collect کرتی ہے کیسے لوگوں کو مالک بنایا جاتا ہے یہ procedure میں نے آپ کو سکھانا ہے یعنی آسان لفظوں میں اب میں accounting کی طرف آنے کی کوشش کر رہا ہوں مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ جب لوگ company میں shares خریدتے ہیں دیکھو بھئی پیارے بچوں single owner اور partnership business جب آپ business میں پیسے لگاتے ہو آپ سیدھے سیدھے مالک بن جاتے ہو کیا entry بنتی ہے cash debit اور capital credit کیا خیال ہے لیکن company میں جب لوگ پیسے لگائیں گے تو company میں وہ کس طرح مالک بنیں گے کیا company میں entry بناتے ہوئے ان کے capital میں ان کا نام لکھا جائے گا یہ میں نے آپ کو پڑھانا ہے ٹھیک ہے اور پھر practical جب نام نہیں لکھا جائے گا تو پتا کیسے چلے گا کون کتنے روپے کا مال ہے کہ یہ ساری باتیں میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے اس میں کچھ knowledge base باتیں بھی ہیں جو کہ پیار knowledge ہیں صحیح ہے practical حوالے سے بھی اور academic حوالے سے بھی کہ آپ academic life میں وہ practical باتوں کی knowledge لیں گے اچھا اب بات یہ ہے کہ ہمارے اسکاندھائی نے سوال کیا تھا اس سوال کا جواب میں دینے کی کوشش کر رہا تھا شاید ان کو سمجھ آ گیا اور نہیں آیا تو میں تھوڑا سو دو جملے اور بول دیتا ہوں تھا کہ جو لوگ میرے ساتھ آن لائن موجود ہیں وہ بھی سننا ہے اچھا ہی کہہ رہے تھے سر یہ جو authorized share capital ہے 20 لاکھ روپے کا share کی value تو market میں بڑھتی بھی اور کم بھی ہوتی رہتی ہے تو یعنی stock exchange میں shares کا shares کی خرید و فروخت کا کام share exchange stock exchange میں ہوتا ہے تو کبھی کوئی share بہت مہنگا ہوتا ہے کبھی بہت share کوئی سستہ ہوتا ہے تو آخر وہ amount جو ہوتی ہے اس سے کوئی link ہوتا ہے کس سے بھلا یہاں بیٹھے لوگ تو دیکھ رہے ہیں میں کس چیز کی طرف اشارہ کرنا ہوں میں کہا رہا ہوں اس amount سے اگر آپ کرسر دیکھ رہے ہو میرا وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کچھ شیئر کی value بڑھ گئی تو authorized share capital سے کوئی link ہے میں نے کہا نہیں کیونکہ companies ordination نے define کر دیا کہ پاکستان میں ordinary share بس 10 روپے کا ہے یہ اس کی par value ہے face value ہے اب جب تک کہ کوئی نیا notification نہیں آتا جب تک وہ par value 10 روپے ہی سمجھے جائے گی اور اس کو face value اور original value بھی کہتے ہیں ایک اور knowledge base بات آپ کو بتا دوں بس یہ جملہ complete کروں پھر ساول لے رہا ہوں پاکستان کا اپنا پہلا companies ordination جو بنا 1984 میں بنا اس سے پہلے پاکستان نے جیسے ابھی تک پاکستان نے partnership act complete کریں partnership act 1932 کو adopt کیا ہوئے پتہ نہیں 34 ہے یا کیا ہے آپ لوگ 34 بولنا ہے لہا ہم آپ فرمائیں 35 بھی ہو سکتا ہے لیکن 1932 ہے حصل میں بہرحل تو partnership act 1932 adopt کیا ہوئے ابھی تک اپنا نہیں بنایا تو پاکستان بننے کے بعد companies ordination جو بریٹش دور حکومت تھا وہ پاکستان نے adopt کیا ہوئا تھا 1984 میں پہلے بار companies ordination بنا اور اس میں مختلف وقت کے ساتھ ساتھ ترمیم ہوتی رہی edit ہوتا رہا اب 2017 میں companies act 2017 کے نام سے آ گیا ہے اور اس میں وہی ساری چیزیں احسن ہی ہوتا کہ کچھ نیا آ گیا لیکن وہ edit ہونے کے بعد change ہو ہو کے اس کی شکل change ہو جاتی ہے تو اب آپ کتاب میں بھی اکثر لکھا ہوا دیکھیں گے آپ کو reference میں نظر آئے گا کہ companies ordination 1984 جو ہے اب وہ companies act 2017 کے نام سے ہے یعنی آنے والے وقتوں میں آپ companies act 2017 سنا کریں گے ہم بھی آدھی ہو جائیں گے پڑھانے والے بھی آدھی ہو جائیں گے اور teachers بھی جو ہے وہ آپ کو companies act 2017 کا reference دیا کریں گے اچھا جی اس سے آگے بڑھتا ہوں آپ کام کی بات تو ہاں سوال سوری آپ اپنا سوال تھوڑا سا درہ آپ دیجئے گا میرا کیونکہ سوال علی اپنا اشکان بھائی کا exact question کیا ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آیا بس سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی gamble type کی چیز ہے یہ مجھے لگا سر دوبارہ اشکان بھائی کا یعنی جو ہم پڑھا رہے ہیں practical life میں ایسا نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ stock exchange share خریدنے جاتے ہو تو stock exchange میں share کب آتا ہے stock exchange میں share آتا ہے جب company market میں اپنے share float کر چکی ہوتی ہے بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا جب کوئی company پہلی بار public company بنتی ہے یا اسے company کا status ملتا ہے اور اشکان یہ بات بڑی important ہے کیونکہ تمہیں ایک ایسی گفتگو کو چھڑنا چاہ رہے ہو جس کو پر بہت لمبی گفتگو ہو سکتی اور سو بھی جائیں گے لوگ مجھے پتا ہے اس لئے بڑا limit میں رہتے ہوئے بولنا ہوں میں جملے اور سے سننا بیٹا آواز اگر نہ آئے نا تو مجھے بتانا ضرور پلیس کیونکہ مائیک آپ کو بتا ہے اس کی بیٹھے خطا ہوتی ہے تو مجھے پتا نہیں چلے گا میرا بیٹا جب کوئی company بنتی ہے نا پہلی بار تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ چار چھے لوگ اٹھے اور انہوں نے ایک بہت بڑی company بنا دی در حقیقت وہ ایک چھوٹی company ایک business چل رہا ہوتا ہے اور وہ یا تو single owner company کے تحت چل رہا ہوتا ہے یا وہ private company کے طور پر چل رہا ہوتا ہے جب وہ private company کے طور پر چل رہا ہوتا ہے تو وہاں maximum مالکان 50 ہو سکتے ہیں یہ بات آپ جانتے ہیں minimum members دو ہیں اور maximum 50 ہیں اب جب وہ لوگ چاہیں یا کوئی دس بارہ لوگ بھی ہیں مثال کے طور پر جنہوں نے اپنا company کا set up بنایا ہے اب وہ چاہتے ہیں کہ یار ہم بہت profit کم آیا بڑا اچھا کام چلا company بہت اچھی چلی ہم کیوں نہ company کو اور بڑے level پر لے کر جائیں اور ہم تو already company میں مالک ہے اب ہم کا پیسہ بھی لے کے لگائیں ٹھیک ہے تو جب company کو public کرنے جاتے ہیں تو بیٹا جو لوگ company میں investment کرتے ہیں نا investment کرنے سے پہلے وہ business اس کا status چیک کرتے ہیں تھوڑا سا practical approach بتا رہا ہوں آپ کو میں ٹھیک ہے company پہلی بار market میں share اپنے float کرنے جاری ہے company market میں نہیں تھے چند لوگوں کے پاس تھے specific group کے پاس تھے تو جب آپ کے پاس تھے اور company profit میں تھی اس وقت بھی اور میں چاہتا تھا میں آپ کا جاننے والا تھا مجھے بھی اس company میں مالک بنا لو تو آپ کہتے تھے نہیں سر آپ کو مالک نہیں بنایا سکتا کیونکہ اس میں ایک private group ہے specific community کے لوگ ہیں کوئی specific religion ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے نا آپ مجھے مالک نہیں بناتے تھے تو اب جب مجھے میں اسے زیادہ میں خریدنے کو تیار ہوں گا یا نہیں حالانکہ ابھی وہ stock exchange سے بھی نہیں خرید رہا ابھی کہاں سے خرید رہا ہوں میں direct company سے لے رہا ہوں لیکن میں زیادہ میں بھی خرید دوں گا اور اگر مجھے لگتا ہے کہ نہیں یہ company fruitful نہیں ہوگی پاکستان جاتا ہوں کہ سر practically جو آپ کہہ رہے ہیں جو یہاں academics پڑھا رہے ہیں وہ اور practical donor بات یہ ہے کہ stock exchange میں share کی value آخر بڑھتی اور کم ہوتی کیسے اس کا پورا ایک mechanics ہے اور وہ mechanics بہت زیادہ میں سمجھاؤ گا یہاں پر تو سارے دن کی ورکش شاپ بھی کم اور یہ internal خبریں بھی باہر market ملک ہوتی رہتی ہیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ company کی performance اچھی بڑے order آرہ رہے ہیں زبردست company کو اس سال کیا ہونے والا ہے profit ہونے والا ہے جب company کو profit ہونے والا ہے تو سب مالکان کو ملے گا dividend dividend یعنی profit تو اب share نہیں خریدے گا company ایک بار جب share issue کر دیتی ہے تو روزانہ شیئر issue نہیں کرتی company نے ایک بار share issue کر دی ہے مثال کے طور پہ پانچ ہزار لوگوں کو مالک بنا دیا company کا اب پانچ ہزار میں سے کسی دو کو آج share بیچنے تو آپ نے یہ سوال تو مجھ سے پوچھا ہی نہیں کیونکہ ہم اتنی ساری باتیں کر نہیں سکے سوال بے تہاشا طبعہ صحیح میں نے اسی لئے پوچھا تھا تو آپ نے بتایا کہ آپ کی طبعہ خراب ہے تو آپ چلی جائیں نرس روم میں کوئی دوائی وغیر کھا کے آجائیں نین پوری ہوئی بھی پکا دیکھ لیں آپ جیسے آپ بہتر سمجھیں میں زبردستی تو نہیں پڑھا سکتا آپ کو یہ بات پتا ہے چھیک ہے تو میں کیا کہ رہا تھا جناب بتائیے جملہ ہاں شیئر جو ہے جنہیں اگر آپ کسی کمپنی کے ایک بار مالک بن جاتے اور آپ پیسے چاہیئے واپس سپنے تو کیا آپ اپنے شیئر سٹیپکٹ لے کے کمپنی جائیں گے اور بلیں گے مجھے میرے پیسے واپس دو آپ اپنے شیئر مارکٹ میں لے بیچنے کے لئے آپ اپنے شیئر مارکٹ میں بیچنے گئے اور آپ کو پتا چلا بلکہ آپ کو نہیں کہ عوام کو پتا ہے جب ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو آپ پرائس کو آٹومیٹکل بھائیں گے آپ زیادہ پیسے آفر کریں زیادہ پیسوں میں آفر کریں گے اور جب آپ مارکٹ میں جاتے ہیں اپنے بروکر کو شیئر دیتے ہیں اسے بولتے ہیں فیزیکل ہی نہیں آپ تو شیر سارے سٹی ڈی سی ہوتے ہیں مارکٹ میں سٹاک ایکس چینج میں آپ کی کمپنی کا شیئر گیارہ روپے میں بک رہا ہے آپ کہتے ہیں اگر آج کے دن تیرہ روپے ریٹ ہو جائے تو بیچ دینا تو ریٹ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن جیسے تیرہ روپے ریٹ ہوگا تو آپ کے شیئر کوئی نپڑتا لیکن کام کی بات یہ رسک فیکٹر انوالو ہو گیا اسلامیات کے حوالے سے اگر بات کروں اور جب رسک ہو گیا انوالو تو وہاں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے اور بس ایسے ہی کام کو پھر بزنس کہا جاتا ہے اگرچہ کہ گیمبل کا فیکٹر ہوگا لیکن ہم اس طرف نہیں جاتے ہماری ڈائریکشن چلے جائے آئی آپ کو یہ بات سمجھ آئی کہ کمپنی جب اپنا شیئر کرے گی کمپنی ارڈیننس کہہ رہا ہے کمپنی ایکٹ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی بکس میں لکھیں گے جس کو آپ نے شیئر دیا چاہے آپ نے اس سے 10 روپے کے بجائے بارہ روپے لیا چاہے آپ اس سے 10 روپے کے بجائے 8 روپے لیا چاہے آپ اسے مالک ہمیشہ 10 ہی روپے کا بنائیں یہ ہے اپنی آپ زیادہ پیسے لے رہے ہو چاہے آپ کمپنی ایکٹ بتا رہا ہے کمپنی آرڈیننس بتا رہا ہے اچھا کچھ وہاں پہ تو گوڈویل اور بونس والی علامات آ جاتی تھی نا یہاں گوڈویل اور بونس والی علامات نہیں بس یوں سمجھ لیجئے کہ آنے والا شخص کمپنی کو پیسے دے گا اور چاہے وہ 10 روپے کے بجائے 12 روپے دے یا 10 روپے کے بجائے 8 روپے اسے ملکیت جو ملے گی سرٹیفیکیٹ جو ملے گا اس پہ 10 روپے ہی لکھا ہوگا بائی ڈیفولٹ پرینٹ ہو آگا ہے اس پر لاؤ پرینٹ ہو آگا ہے اور پھر جب پرینٹ ہو آگا 10 روپے تو میں اکاؤنٹنگ کرتے ہوئے اسے 8 روپے کا مالک نہیں بنا سکتا 12 روپے کا مالک نہیں بنا سکتا میں اسے مالک بھی 10 روپے کا بنا اور میں اس کے آپ دیتا ہوں کہ آج گھر جا کے دیکھ لیجئے کا شیئر کتنے طرح ہیں سر تو دو طرح ہیں نا پتہ تو ہمیں آرڈینری شیئر اور پریفرینس شیئر زرہ ان کے ڈیفرینس بھی نکال لیں پیپر میں وہ بھی تو آسکتے ہیں ایک سے دو ڈیفرینس دیکھ آپ سے اس طرح ڈیفرینس بھی تو پوچھ سکتا ہے کہ بھئی ڈیز آر ڈیفرینس آف آرڈینری شیئر یار ڈیز آر نوٹ ڈیفرینس آف آرڈینری شیئر دیس در دیس آر ڈیفرینس آف پارڈنری شیئر تو آپ چار ڈیفرینس دیئے میں جب آپ کو ڈیفرینس پتہ ہی نہیں ہوں تو آپ کہ سیلیک کریں گے تو MCQ کے لیے بہت زبردست طریقے سے تیار نوالیج بیس MCQ اور انڈر سٹینننگ اور اپلیکیشن ہر طرح کا ہے جی کوئی کچھ کہنا چاہ رہا تھا ابھی میرے خیالے کوئی سوال کرنا چاہ رہا تھا آپ میں سے کوئی سوال نہیں آگے بڑھوں اچھا اب پیٹا اٹنڈنس مارک کر دیجئے گا آن لائن اسٹوڈنٹ اللہ اکبر تو پریفرینس شیئر کی بھی قسمیں ہوتی ہیں یقینا آپ نے پڑھی ہیں پیو سی میں کوئی یاد ہے کوئی پریفرینس شیئر کی قسمیں ٹائپ س آف پریفرینس شیئر نہیں تو بہرحال آج جائیں گھر پر اور کم از کم تھوڑا سیف سائٹ پڑھ لیں پلیز شیئر اور ٹائپ س آف شیئر شیئر کیا ہے ابھی میں آپ کو چیزیں کوشش کرتا ہوں اور پھر اس کے بار ٹائپ س آف شیئر کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا تھوڑا سا اب میں یہ کرنے لگاؤں کہ یہ بتائیں یہ والی بات سمجھ آئی یا نہیں جو میں نے یہ بتائی ہے کہ ٹوینٹی لیک روپیز اگر ہم عوام سے لینے کی ہمیں اجازت ملی بیس لاک روپے اگر لینے کی اجازت ملی تو اب اس کا مطلب کوئی بچہ یہ نا سمجھ کہ ہم ہر بندے کو لیں دس دس روپے لا کے دیتے آؤ اور کمپنی کے مالک بندے آؤ یہ لمبی لائن لگا دی عوام کی سب لائن میں کھڑے میں دس میں بہت زیادہ ویلیو کا ہوتا ہے تو پھر وہ کم کم نمبر ایلوکیٹ کرتی عوام کو وہ کہتی ہے بھائی آپ سو شیئرز منیمم خرید سکتے ہیں تو سو شیئر کی جب آپ اپلی کشن دیتے ہیں تو اپلی کشن دینے کا طریقہ کیا ہے کمپنی کس اس طرح عوام کو آفر کرے گی لوگوں کو کیسے پتا چلے گا تو پروسپیکٹس کا ورڈ تو سنا ہوگا یقینا آپ لوگوں نے تو پروسپیکٹس بنایا جاتا ہے کمپنی کا پبلش کیا جاتا ہے ویب سائٹس پہ پبلش ہوتا ہے نیوز پیپر میں ہوتا ہے اور بقاعدہ ایک اپلیکیشن فارم اس کے ساتھ پھر جو ہے وہ پرنٹ کر کے وہ بقاعدہ جو ہے کسی پرٹیکولر جگہ رکھوایا جاتا ہے میں نے جان بوچ کے نام نہیں لیا میں نے بولا کسی پرٹیکولر جگہ تو اب کمپنی اپنے شیئر کیا جنرل پبلک کو ڈائریک شیئر ایشو کرنا شروع کر دیتی ہے نہیں کمپنی لیتی ہے ایک شخص کی خدمات نہیں آواز آئی نہیں کمپنی ایک شخص کی خدمات لیتی ہے شیئر ایشو کرنے میں کسی کو آئیڈیا کون ہوتا ہے شاب کوشش کریں کمپنی شیئر ایشو کرنے میں ایک شخص کی شخص سے مراد میرا کوئی انسٹیٹویٹ بھی ہو سکتا ہے بیچنے کے حوالے سے ایجنٹ کا word صحیح ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں اور proper word ہو ذرا نہیں بروکر بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اصل میں اسے اکاؤنٹنگ پڑھتے ہو یا ہم کمپنی کی لینگویج میں اسے کہتے ہیں انڈر رائیٹر سنا اس سے پہلے یہ لفظ انڈر رائیٹر نہیں سنا اچھا چلیں میں انڈر رائیٹر کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا بلکل پریشان نہ ہو انڈر رائیٹر کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے کوئی فرم بھی ہو سکتی ہے کوئی دارہ بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں عام طور پر انڈر خالے آپ کو clear ہے 20 لیگ روپیز لینے اور ایک شیئر کی پار ویلیو ہے دس روپے ٹھیک ہے اور شیئر کی بات ہوئی ہے پریفرنس شیئر کی پار ویلیو بتا چکا ہندر روپیز ہے ٹھیک ہے اور آپ گھر سے لازمی پڑھ کے آئیں گے ٹائپس شیئر نمبر آف شیئر میں سبوچھوں گا کمپنی عوام سے میکسیمم کتنے روپے لے سکتی ہے تو آپ بتائیں گے اماؤنٹ روپے پوچھ رہا ہوں اس سے آسان سوال کیا کروں میں کہہ رہا ہوں کمپنی عوام سے میکسیمم کتنے روپے اماؤنٹ لے سکتی ہے تو آپ کہیں ٹین کر دیں تو ٹو لیک نمبر آف شیئر آگئے اب یہ ٹو لیک نمبر آف شیئر میں بنومینیشن بنتی ہیں باقاعدہ اور کمپنی سارے دو لاک کے دو لاک شیئر ایک ساتھ عوام کو آفر نہیں کرتی کمپنی کہتی ہے انیشیلی ہم ایک لاک بیس آزار شیر آفر کر رہے ہیں عوام یعنی آپ کی باتوں سے بھی اور میں جس طرح سے چیزوں کو کور کر رہا ہوں صرف بک کو نہیں دیکھوں گا لیکن میں ساری چیزوں کو کور کروں آہستہ آہستہ لنک بنا کر ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ ہم تو پتہ نہیں کیا پڑھنا ہے ابھی ہم ابھی تو ڈسکشن ہی بول رہا ہوں اشیوٹ کیپٹل نام سے اشیوٹ لگ رہا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں the amount of the کیپٹل which has been اشیوٹ اب اشیوٹ کیپٹل کے اندر یہاں پر یہ الگ الگ کچھ نام لکھے ہیں جیسے سبسکرائب کالڈ اپ اور یہ کالڈ اپ کیپٹل اب ختم ہو چکا پاکستان سے پیڈ اپ کیپٹل ابھی بتا دیتے آپ کو کیا پہلے اشیوٹ کیپٹل کے بارے میں بتاؤں مجھے بتائیں آپ لوگ یہ اشیوٹ کیپٹل سبسکرائب کیپٹل پڑھ چکے ہیں پہلے اچھا اگر پڑھ چکے ہیں تو پھر ایک کام کرتے ہیں نا آپ سے پوچھو اور آپ یقیناً جانتے ہیں آپ نے پڑھا ہوئے تو میں ایک ایک پتا ہے میں تھیوری پڑھا رہا ہوں لیکن آپ نے سونا نہیں ہے بلکل مجبوری ہے نا میری میرے میرے ٹاپک کی مجبوری ہے میں نہیں جا سکتا ڈاریک میں آپ کو کام نہیں شروع کر سکتا مجبوری ہے تو تو ہم بارہ لاکھ روپے عوام سے لینا چاہتے ہیں ایک لاکھ بیس ہزار شیئر عوام کو دینا چاہتے ہیں that is issued capital ایک لاکھ بیس ہزار شیئر جو عوام کو دینا دیئے نہیں ابھی دینا چاہتے ہیں that is issued capital انجیہ بتائیں سمجھ میں آئی بات یا نہیں کتنے دو لاکھ اور میں ابھی عوام کو کہہ رہا ہوں ایک لاکھ بیس ہزار شیئر آپ کے خدمت میں پیش کیے جارے ہیں یہ بلکل ایسی مثال جیسے آپ کے پاس گھر میں تین گاڑیاں ہیں اور آپ اس میں سے دو گاڑیاں بیچنا چاہتی تو اب ایک لاکھ بیس ہزار شیئر ایشوڈ ہیں سبسکرائب کا مطلب ہوتا ہے جتنی اپلیکیشن آئیں جتنی اپلیکیشن سر یاد رکھئے گا کمپنی ڈاریک عوام کو شیئر ایشو کر رہی ہے اور وہ جو عوام جب ایک بار کمپنی ایشو کر دے گی تو عوام اپنے شیئر بیچے گی اور خریدے گی کہاں سے سٹوک ایکس چینج سے صحیح ہے تو ابھی ہم اور اس طرح سے جب ایشو کرتے ہیں تو اس کے لئے ایک ورڈ ہے وہ بھی آپ نالج کے لئے یاد رکھنا چاہیں تو ضرور یاد رکھیں لکھنا چاہیں تو لکھ بلیں IPO Initial Public Offering IPO کا ورڈ یزتا ہے آپ کے فیملی میں سے آپ کے گھر میں سے اگر کوئی سٹوک ایکس چینج میں کام مام کرتا اس کو نالج ہے تو آپ اس سے بولیں گے کہ اس کمپنی کا IPO آیا ہے تو وہ فورا سمجھ جائیں گے کہ بچہ آج کل شیئرز کا ٹاپک پڑڑا ہے گھر اپنا کالیج میں IPO Initial Public Offering اس کا مطلب کیا ہے کمپنی عوام کو دعوت دے رہی ہے تو کمپنی نے Initial Public Offering کی کہ آپ آؤ اور اتنے شیئر ہم سے خرید ہو محظرت چاہتا ہوں کچھ میسیجز آپ کے نہیں دیکھ سکا میں کیونکہ وہ جو ہے یہ ماؤس تھوڑا اوپر نہیں ہو جائے تو میسیجز رہ جاتے ہیں